کسان کی اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے لمبا اندولن ہمارے دیش میں ہوا حالانکہ سرکار نے قانون واپس لے لئے لیکن ایم ایس پی کا مدہ ابھی بھی برقرار ہے اس کے لئے کسان ابھی بھی سنگرش کر رہا ہے پنجاب میں ابھی چل رہا ہے ہریانہ میں بھی چل رہا ہے آپ کی سرکار تھی تب سوامیناتھن آیوک کی ریپورٹ آ گئی تھی لیکن آپ نے لاغو نہیں کی کیا اگر آپ کی سرکار آ جاتی ہے تو آپ سوامیناتھن آیوک کی ریپورٹ کو لاغو کریں گے اور جو کسان ایم ایس پی مانگ رہا ہے کیا وہ آپ ایم ایس پی دیں گے دیکھیں ایسے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے کیشولی نہیں کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئیہ سب سے پہلے میں ایک کانگریس پارٹی کا ممبر ہوں کانگریس پارٹی کا لیڈر ہوں بہت سارے اور ہیں تو اگر ہم اس بات کو سیریسلی کہنا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکرشن ہم اپنی مینیفیسٹو کمیٹیز میں کرتے ہیں اور اس کو سیریسلی اسیس کرتے ہیں اس کے فائنانشل ایمپلیکیشنز اسیس کرتے ہیں اس کے دوسرے ایمپلیکیشنز اسیس کرتے ہیں اور پھر اس پہ نرنے لیتے ہیں میں یہاں کہہ سکتا ہوں ہاں کریں گے نہ کریں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو ہمارے مینیفیسٹو میں آئے گا وہ ہمارا ڈیسیزن ہوگا اور وہ گیرنٹی کر کے ہم کریں گے جیسے ہم نے نیای یوجنا کے بارے میں کہا تھا ہم نے الگ الگ سٹیٹس میں کرزہ مافی کی بات کی تھی جب ہمارے مینیفیسٹو میں آ جاتا ہے وہ ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو کسان ہے اس کو چاروں اور سے گھیرا جا رہا ہے اس کو ڈائریکٹی مارا جا رہا ہے فیول پرائسز فیول پرائسز سے لے کر ڈائریکٹ ڈیزل پیٹرول کی پرائس سے ڈائریکٹ مارا جا رہا ہے اس کو انڈائریکٹی مارا جا رہا ہے بیما کا وہ پیسہ دیتا ہے تفان آتا ہے آندھی آتی ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا اس کو ڈائریکٹی کھاد کی پرائسز سے مارا جا رہا ہے تو ہم ایک بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کی جو ریڑ کی ہڈی ہے جو ریڑ کی ہڈی پرڈکشن کرتا ہے جو ہمیں بھوجن دیتا ہے اس پر آکرمن ہو رہا ہے وہ جو تین کسان کی کالے کانون تھے وہ کانون نہیں تھے وہ کسان کو مارنے کے ہتھیار تھے جیسے ڈیمونٹائزیشن اور غلط جی ایسٹی چھوٹے بھی آپاریوں کو مارنے کے ہتھیار ہیں وہ پولیسیز نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور ایک اور بات ایکسپٹ پولیسی بھی ان کو مارنے کا ان سے چوری کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کسان پر آکرمن ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات کی گیرنٹی دے دوں گا کہ کوئی بھی کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی وہ آکرمن بند ہوگا کسان کی رکشہ ہوگی اس کی پروٹیکشن ہوگی اور اگر ہم عرب پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپے کرزہ ماف کر سکتے ہیں تو ہم کسانوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو گیرنٹی کر کے دے سکتا ہوں ایم ایس پی بہت ضروری مددہ ہے اس پہ ہم چرچہ کریں گے انٹرنل ڈسکرشن کریں گے اور اس پہ ہم نرنے لیں گے مگر میں ایسے پریس کانفرنس میں ان چیزوں کے بارے میں فلپنٹلی نہیں بول سکتا میں سیریس آدمی ہوں میں اگر میرے موز سے کچھ نکلتا ہے تو کریڈبلی نکلنا چاہیے سچائی نکلنا چاہیے